اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوروے کی جو برعظم یورپ میں واقعہ ہے اگر نوروے پر نظر دڑائی جائے تو نوروے آپ کو ایک موسیقی کا ایک انسٹرومنٹ وائلن کی طرح نظر آئے گا اس کے بعد یورپ کا ہی ایک جزیرہ نمائم ملک اٹلی ہے اٹلی جوتا پہنی ہوئی انسانی ٹانگ سے ملتا جلتا ہے اگر آپ اٹلی کے نقشے میپ پر نظر دڑائیں گے تو اٹلی آپ کو ایسے نظر آئے گا دکھنے میں کہ جیسے کوئی ایڈی والا پوٹ ہو جو سامنے پڑے فٹبال کی طرح نظر آنے والے جزیرے سسلی کو اپنے پاؤں پر اچھال رہا ہے سسلی یا پھر سکلیا عربی میں اس جزیرے پر مسلمانوں کی اڑھائی سو سال تک حکومت قائم رہی جس کا خاتمہ نارمن اقوام کے ہاتھوں ہوا تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں قطر کی جو خلیج عرب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ نمہ ملک ہے اگر آپ قطر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو قطر کا میپ ایسے دکھائی دے گا جیسے کوئی انسانی زبان ہو یعنی آپ کو قطر کا نقشہ میپ ایک انسانی زبان جیسا دکھائی دے گا اب بات کرتے ہیں افغانستان کی جو وسطی ایشیا کا ایک لاک لینڈ ملک ہے جو دریائے آمو یعنی دریائے جہون کے نیچے واقعہ ہے جغرافیائی اعتبار سے اسے مابین الناہرین اور خراسان بھی کہا جاتا ہے اگر اس کے نقشہ میپ پر نظر ڈالی جائے تو یہ ملک ایک ہاتھی کی طرح نظر آتا ہے اور اس کی واقعان کی پٹی بلکل ہاتھی کا سون نظر آتی ہے اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی جو یورپ کا ایک جزیرہ ہے اگر انگلینڈ کے نقشہ میپ پر نظر ڈالی جائے تو انگلینڈ کا میپ ایسے محسوس ہوگا جیسے سٹنگ ریبٹ بیٹھا ہوا کوئی خرگوش ہو اور آگے آئرلینڈ کا نقشہ ایسے معلوم ہوگا جیسے خرگوش کے آگے کوئی کھانا پڑا ہوا ہو یعنی انگلینڈ ایک خرگوش کی مانند اور آئرلینڈ جیسے خرگوش ریبٹ کا کھانا ہو اب بات کرتے ہیں برعظم جنوبی امریکہ کے ملک چلی کی اگر آپ چلی پر نظر دڑائیں گے تو آپ کو چلی کا میپ نقشہ ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی انسانی ریڈ کی ہڈی ہو اب بات کرتے ہیں یورپ کے ملک ڈین مارک کی اگر آپ ڈین مارک کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی پچھلے پاؤں پر کھڑا ہوا کوئی چوہا ماؤس ہو یعنی ڈین مارک کا نقشہ پچھلے پاؤں پر کھڑے ہوئے ماؤس چوہے جیسا ہے اب بات کرتے ہیں جاپان کی جو ایشیا کا جزیرہ ہے اگر جاپان پر نظر ڈالی جائے تو جاپان کا نقشہ ایک سامپ کی طرح نظر آئے گا جو اپنے ہی آگے پڑے ہوئے جزیروں کو کھا رہا ہے یعنی جاپان کا نقشہ سنیک سامپ جیسا نظر آئے گا اب بات کرتے ہیں فلوریڈا کی جو امریکہ کی ایک ریاست ہے اور اس کا کیپٹل میامی ہے اگر فلوریڈا کو ایک نظر دیکھا جائے تو آپ کو فلوریڈا کا نقشہ ایسے محسوس ہوگا جیسے کسی جانور کی دم ہو اب بات کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی جو بلکل انسانی دل کی طرح نظر آتا ہے اور یہ مسلمانوں کا ویسے بھی دل ہارٹ ہے یعنی اگر مکہ مکرمہ پر نظر دڑائی جائے تو آپ کو مکہ مکرمہ کا میب بلکل ایک دل کی طرح نظر آئے گا اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی اسرائیل کے نقشے پر نظر دڑائی جائے تو یہ ایک خنجر کی طرح ہے یعنی اس کا نقشہ ایک خنجر کی طرح ہے اس خنجر کی نوک پر بحر قلزم کے کنارے ایک شہر واقعہ ہے جس پر تین ملکوں اردن اسرائیل اور مصر کی سرحدیں ملتی ہیں اس شہر کا قدیم نام ایلہ یا ایلات ہے اور موجودہ عربی نام اقبہ ہے یہ خلیج اقبہ کے آخری کنارے پر ہے اور اب بات خلیج اقبہ کی ہی کر لیتے ہیں بہرہ احمر کے شمالی حصے میں جزیرہ نمہ سینہ کے دونوں جانب خرگوش کے کانوں کے شکل میں دو خلیجیں واقعہ ہیں مشرق والی خلیج سوئیز اور مغرب والی خلیج اقبہ کہلاتی ہے خلیج سوئیز ایک سو پنجتر میل طویل ہے جو شمال سے شمال مشرق کی جانب پھیلی ہوئی ہے اس کا اختتام مصر کے شہر سوئیز پر ہوتا ہے جہاں سے آگے خشکی کو کاٹ کر بنائی گئی دنیا کی بہترین تجارتی مصنوعی نہر نہر سوئیز شروع ہوتی ہے برعظم ایشیا اور برعظم افریقہ کی سرحد اس خلیج کے درمیان سے ہزرتی ہے محققین کے مطابق فیرونی لشکر یہیں غرق ہوا تھا اب بات کرتے ہیں لیبنان کی اگر لیبنان کے نقشے پر نظر ڈالی جائے تو یہ یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی میزائل پڑا ہوا ہو یعنی لیبنان کے نقشے کی شکل ایک میزائل جیسی دکھتی ہے اب بات کرتے ہیں لاؤس کی جس کی سرحد چین کے ساتھ ملی ہوئی ہے اگر لاؤس کے نقشے پر نظر ڈالی جائے تو لاؤس کا نقشہ ایک خجور کے درخت کی طرح نظر آتا ہے اور اب اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں اور مزید ممالک کے بارے میں پارٹ ٹو میں بتایا جائے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ